اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی بازابتہ نسل کشی کر رہا ہے اس ظلم میں وہ بھی شامل ہیں جو اسرائیلی جاریت پر خاموش ہیں اسرائیلی خون ریزی فوری بند کی جائے صرف مضمتیں کافی نہیں عمل ضروری ہے وزر آزم شہباز شریف کا اپامی تہہدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا کیا معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانیت خاموش رہ سکتی ہے فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے ماں اپنے بچوں کی لاشیں گود میں لیے بیٹھی ہیں معصوم فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل پر کام کیا جائے اور انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کے بارڈر کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارل حکومت القدس ہو فلسطین کو لازمی طور پر اخوام اتحدہ کی فوری مکمل رکنیت دی جائے وزر آزم نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ چند ہی روز میں اسرائیلی بمباری نے لبنان میں بھی پانچ سو افراد کو قتل کر دیا یہ بھی کہا اخوام اتحدہ اپنی خراردادوں پر اسرائیل سے عمل درامت کروانے میں ناکام جس پر اقوام اگرہ اپنی خراردادوں پر ایک سوالی چند ہی اپنی خراردادوں پر ایک سوالی کے اپنی خراردام فلسطین کی طرح مقبوزہ کشمیر کے عوام بھی ایک صدی سے جدوجہد کر رہے ہیں بھارت مقبوزہ کشمیر میں ظلم کی تمام حدے پار کر چکا وزیراعظم شہباز شریف کاقبام متحدہ کی جنرل اسمی سے خطاب وہاں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری ہیں بھارت مقبوزہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے زمینوں اور جائدادوں پر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں غیر مقامی افراد کو آباد کر رہا ہے بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جالی بھارتی شناف کو مسترد کر رہے ہیں خطے میں بحالی این کے لیے بھارت کو پانچ اگست کے اقدمات واپس لینا ہوں گے اور پوراں حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنا نہ ہوگی وزیراعاصر نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اکثر لائن اف کنٹرول پار کر کے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جاریت کا فیصلہ کن جواب دے گا پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشتگردی کا سامنا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں دہشتگردی کرنے والے گروہ افغانستان میں موجود ہیں وزیراعظم شہبان شریف کا افقام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا کل ادم ٹی ٹی پی بی ایل اے اور مجید برگیڈ افغانستان میں ہیں افغانستان میں موجود دائش، القائدہ اور فتنہ الخوارج امن کے لیے خطرہ ہیں فتنہ الخوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا عزم ازتہکام کی ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے افغان اگوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشتگرد گروپوں کا خاتمہ کرے پاکستان دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا ہر قسم کی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے اسلاموفوبیا کا برتا رجحان دنیا کے لیے ایک برتی پریشانی ہے جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی مساجد پر حملے اور مسلمانوں کے بارے میں منفی رائے کا قائم کیا جانا شامل ہے اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے تاثب برتا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلیس خطاب میں کہا کہ اسلاموفوبیا کا سب سے خطرناک رجحان بھارت میں ہندو بالا دستی کا ایجنڈا ہے جہاں دو سو میلن مسلمانوں کی شناخت اور مسلم برسے کو ختم کرنے کی جاریحانہ کوششیں کی جا رہی ہیں موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں دو سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیس چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا سو سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے معاشی آشاری بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے گوہرانی صورتحال میں معیشت سنبھالی آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے پاکچین اقتصادی رہتاری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے زراعت، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، قابل تجدید، توانائی، مادنیات کی شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا یوکرین جنگ پر بھی اظہار تشفیش کہا یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیا آرمی چیف جنرل آسمونی نے کہا ہے کہ معاشر میں مایوسی پیدا کرنے کی ناگام کوششیں کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکرس ہوئی ہے پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے کراچے میں تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا آرمی چیف نے پاکستان کی اقتصادی بحالی میں مدد پر چین، سعودی عرب اور یو اے ای کے کردار کو سراہا کاروباری برادری نے مضبط معاشی اشاریوں کے حصول میں ایس آئی ایف سی کے کردار پر اظہار اعتماد کیا آرمی چیف نے انڈس آئی ٹی پاک کا بھی افتتاح کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آئی ٹی پاک کا مقصد ملک میں آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر چودہ ستمبر کی وضاحت پر نظرسانی کی استدا کر دی فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر عمل درامت روکنے کی بھی درخواست حکم امتنا مانگ لیا الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے سپریم کورٹ تشریح کی آر میں آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میاد تین دن ہے پیرسٹر گوہر کے سرٹیفیکیٹس درست بھی مان لیں تو پی ٹی آرکان کی تعداد انتالیس نہیں بنتی امیدواروں کی جانب سے سیکشن سکسٹی سکس کے تحت پارٹی وابستقی کے ڈیکلیریشن جبعہ نہیں کر آئے گئے تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح ہدایات تھی مگر ایلیکشن کمیشن نے اب تک عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا ایلیکشن کمیشن نے آٹھ میٹنگز کی جو بدنیتی پر مبنی تھی سپریم کورٹ ایک بار پھر ایلیکشن کمیشن کو وضاحتی آرڈر جاری کر دے تاکہ ایلیکشن کمیشن مقصوص نشیستوں کا نوٹفیکیشن جاری کرے پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط مل گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف سے ایک ارب دو کروڑ انتر لاکھ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈریکٹر کرسٹیلینا جارجیوہ نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے مددگار ہے جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی وزر آزم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی آئی ایم ایف کرس پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آگئی این ایف سی اوارڈ کے فارمیلے پر نظر سانی پنجاب حکومت کی طرز پر بیشتے کی قیمتوں میں ریلیف نہ دینا ذریع شعبے پروپرٹی ٹیکس اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیک ملانا آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل آئی ایم ایف پروگرام کے دوران زمنی گرانٹس چاری نہیں کی جائیں گی وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائننس معاہدہ کیا جائے گا صوبائی حکومتوں کے اخراجات آئی ایم ایف خود مانیٹر کرے گا وفاقی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا آئی ایم ایف معاہدے کے چند نکات پر خیبر پختنخواہ حکومت کو تحفظات مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کابینا نے تحفظات حکومت کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی وفاقی حکومت کی وضاحت وزرعالہ خیبر پختنخواہ کو پیش کی جائے گی وزرعظم آئی ایم ایف پیکج پر ایسے مبارک بات دے رہے ہیں جیسے قرض لیا نہیں دیا ہے کہا خیبر پختنخواہ کی ساڑھے چھ سو ارب قرض کو تین ہزار ارب روپے بتایا جا رہا ہے سندھ اور پنجاب کا قرض کیوں نہیں بتایا جا رہا صوبائی کابینا نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوش آئند قرار دیا ہے لاہور، آولپنڈی، اسلام آباد اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشکوار حبس ختم اسلام آباد میں بارش کے دوران توفان سے درخت بکھر گیا فیصل آباد میں موسلہ دھار بارش کے بعد مختلف سرکوپر پانی جمع نکاح سیاب کا کام جاری سیالکورٹ میں آسمانی بشتی گرنے سے چالیس سالہ شخص جانبھاق ناروال میں آسمانی بشتی سے بچہ زخمی اسپتال منتقل آزاد کشمی کے علاقے زلہ باغ، بھنبر اور سمانی میں بھی گرہ چمک ساتھ بارش مالا کندو گدو نوامی بارش سے خونکی کے حساس میں اضافہ محکمہ موسمیات کی لاہور، فیصل آباد، پشاور، مانسہرہ، نوشہرہ سمیت پنجاب اور خیب پخنخا کے مختلف حسم میں بارشوں کے پیش گئی مزرعظم شہباز شریف سے پاکستانی امریکن بینکرز کے وفد کی ملاخات وزرعظم نے وفد کو معیشت کے استحکام، غیر ملکی سماکاری کے اقدامات اور ٹیکس بیس کی وسط، کاروبار میں سہولت اور سرکاری اداروں میں اسلاحات سے آگاہ کیا کہا حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی آشاریوں میں بہتری آئی فچ اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے وفد کی ایسی میز کی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تابعن میں گہری دلچسپی کا اظہار پاک امریکہ بزنس کانسل کے وفد سے خطاب میں وزرعظم نے کہا کہ باکستانی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کار کو راقب کرنا ترجیح ہے ایسا ای ایف سی سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت مل رہی ہے وزرعظم سے ایراک اور نیپال کے وزرعظم کی ملاقاتیں مضبوط تعلقات کو خوش آئند قرار دیا سپریم کورٹ نے این اے ستانوے فیصلہ آباد پر نون لگی امید بار کی بوٹوں کی دوبارہ گنتی کی نسلسانی درخواست خارج کر دی جسس امین الدین نے نون لگی امید بار علی گوہر بلوش کی وکیل سے کہا کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست وقت پر نہیں دی گئی تھی جسس نئی مقترفان نے کہا کہ پہلے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا تھا کہ اسے دوبارہ گنتی کی کوئی درخواست نہیں ملی تھی مگر سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے کے بعد آروں نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی جس آروں نے لکھ کر دیا کہ درخواست نہیں آئی وہ اب درخواست کی تصدیق شدہ کاپی کیسے دے رہا ہے یہ درخواست پہلے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے اب یہ تاثر مل سکتا ہے کہ آروں نوازے جانے پر اپنی پہلی بات سے مکر گیا ہے وزر آزم شہباز شریف نے لیفٹینٹ جنرل محمد علی کو سیکٹری دفاع مخرر کر دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق نئے سیکٹری دفاع کی تیوناتی دو سال اور تین ماہ کے لیے کی گئی تحریک انصاف نے راولپنڈی میں جلسے کے لیے لاہور ہائی پورٹ راولپنڈی بینچ میں دائے درخواست واپس لے لی درخواست پسامات آج ہونا تھی بانی پی ٹی آئی نے راولپنڈی جلسے کے لیے دائے درخواست واپس لینے کی ہدایت کی تھی مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکاٹکس انڈ لا انفورسمنٹ افیرز کے وفد کی ملقات محسن نقوی کا ایف آئی ایکو آئین ایل کے تعاون سے ایف بی آئی کی طرز پر متحرک بنانے کی خواہش کا اظہار کہا پاکستان میں جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ منصوبہ اہم سنگمیل ہوگا پولیس اور پیراملیٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئین ایل تعاون کر رہا ہے نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نوع ضروری ہے تاکہ اسے عالمی میار کی اکیڈمی بنایا جا سکے امریکی وفد کا دہشتگردی کے حال یا واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس امریکی نائب سفیر نے کہا کہ آئین ایل کا پاکستان سے تعاون مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی دہشتگردی کے خلاف ایک سوال نشان ہے دیر اسماعیل خان سے لے کے سواد تک دہشتگردی ہو رہی ہے اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیس ہو رہی ہے ان کو صرف اس سے ہے کہ ہم نے کام پر دھرنا دینا ہے کام پر ہم نے جلسہ کرنا ہے کام پر ہم نے ناچ گانا کرنا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈہ نہیں ہے دیرہ اسماعیل خان سے سواد تک دہشتگردی ہو رہی ہے خیب پختنخواہ حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے صوبائی حکومت کی سوال اسے مجرمانہ خاموشی سوال یا نشان ہے گوانر خیب پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر شدید تنقید پشاوہ میں صحافی سے گفتگو کرتے نے کہا کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں مزیر اعلیٰ اپنے ذلے میں امن قائم نہیں کر سکے انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ دھرنا کہاں دینا ہے جلسہ کہاں کرنا ہے کوئی ایجنڈہ نہیں کوئی پلان نہیں گوانر کے پی فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ بی آٹی میں کرپشن پر ریپورٹ آ گئی صوبائی حکومت اس پر کیا جواب دے گی گوانر صوبے میں امن و امان سے متعلق بیان بازی کے بجائے وفاق کو سمجھائیں کراس پورٹر دہشتگردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر محمد علی صیف کا گوانر فیصل کریم کنڈی کے بیان پر عدیمل کہا گوانر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائک بچے بنے ہوئے ہیں گوانر وزیراعظم کو خط لکھ کر ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں وفاق کو کہیں کہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک نہ رکھیں غیر ملکی سفیروں سے متعلق وفاق نے صوبائی حکومت کو نہیں بتایا تھا ففاقی حکومت کو تاہی چھپانے کے لیے بیان بازی سے کام لے رہی گئے شمالی وزیرستان کے علاقے رسمت میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن میں آٹھ دہشتگرد مارے گئے مقامی ذرائع کی مطابق حلاق دہشتگردوں میں افغان خارجی دہشتگرد جلال ورد نیمت اللہ بھی شامل حلاق دہشتگرد جلال سے افغان شناکتی کارڈ برامد ہوا دوسرے حلاق خارجی سیفولہ والدین فراز کا تعلق فتنال خوارج کے گل بہادر گروپ سے ہے خارجی سیفولہ سے برامد ہونے والا افغان اگوری حکومت کا جاری کردہ استحہ رکھنے کا اجازت نامہ ظاہر کرتا ہے کہ سیفولہ والدین فراز کو افغانستان میں ہتھیا سمیت مکمل آزادی حاصل تھی وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس کے دوران کہا تو اگلے ماہ ملیر ایکسپریس وے کورنگی کونس وے تا قائدہ بات کا افتتاح کریں گے چھے رویا ملیر ایکسپریس وے ایم نائن موٹر وے اور نیشنل ہائیوے سے منسلک ہوگی منصوبے میں چھے انٹرچینج تین پل اور ایک انڈرپاس شامل ہے پانچ کانٹے بھی لگائے جائیں گے حکومت مولانا فضل رحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو درست نہ ہوگا وزرعالہ کے مشیر رانا صنع اللہ کا پروگرام جرگہ میں انٹرویو کہا حکومت خانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے ایک سوال کے جواب میں رانا صنع اللہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر رانا صنع اللہ کا تفصیلی پروگرام دیکھئے آج رات دس بجے صرف جیو نیوز پر تحریک انصاف کے رانما شبلی فراس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جتنے کیسز بنے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے القادر یونیورسی اور توشہ خانہ کیس بے بنیاد ہیں باقی کیسز میں رہائی مل چکی ہے بشا بی بی کو فقط اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف پہنچائے جائے شیخ فقاس حکم نے کہا کہ ایسی حکومت جس نے صرف سولہ نشستیں جیتی وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی یہ اس وقت آرٹیکل تری ایسٹ ایک کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کینہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے حکومت سندھ کی انصداد منشیات مہم جاری ہے انصداد منشیات سے متعلق سینئر وزیر شرجیل میمن کی زرے صدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملاوث تیرہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اجلاس میں منشیات کے آدھی افراد کی بحالی کے مراقص کے لیے بہت پی سہت سے مدد لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے وکلا کا آئینی عدالت کے خلاف سپیم کورٹ کے باہر احتجاج رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ اور لطیف خوصہ کی بھی شرکت بکلا کا کہنا تھا کہ پورامن احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے ملک میں آئینی عدالتیں پہلے ہی موجود ہیں مزید نہیں بننے دیں گے انصاف لائیس فورم کی جانب سے سپریم کورٹ کراچی ریجنسٹر کے سامنے بھی علامتی احتجاج کیا گیا کراچی آرٹس کانسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیبل جیو اور کراچی آرٹس کانسل کے اشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھییٹر پلے وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ پیش کیا جا رہا ہے پینتیس روز جاری رہنے والے فیسٹیبل میں ساڑھے چار سو سزائد فنکار پرفارم کریں گے اقوام اتحدہ جنرل اسمبلی میں اسٹرائیلی وزرعظم کے خطاب کا پاکستان سمیت مختلف ممالک کی سفارتکاروں کا بائیکارٹ نیتنیاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی پاکستانی وفت اور دیگر ممالک کے سفارتکار احتجاجن اٹھ کر باہر چلے گئے نیتنیاہو نے خطاب میں غزہ اور لبنان میں جاریت کو اسٹرائیل کی بقا کی جنگ قرار دیا اماس حزباللہ کے ہتیار ڈالنے تک جنگ نہ روکنے کا اعلان کیا ایران کو بھی دھمکی دی کہ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہماری رسائی نہ ہو کسی قیمت پر بھی ایران کو جہوری ہتیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اسٹرائیل سعودی عرب تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی کہا یمن کے حوسیوں کی اسٹرائیل کی دار حکومت الہبی پر بیلسٹک مزائل اور اسکلان پر ڈون حملے بوہرہ احمر میں امریکی بحری جنگی جہازوں کو مزائلوں کا نشانہ بنایا اسٹرائیل اور امریکی بحریہ کا حوسیوں کے مزائل مار گرانے کا دعویٰ حسباللہ کے بھی جدید مزائلوں سے اسٹرائیلی علاقوں پر حملے اسٹرائیلی فوج کی لبنان پر بمباری پانچ روز سے جاری شہدہ کی تعداد پانچ شامی فوجیوں سمیت سات سو تیس سے زیادہ ہو گئی اسٹرائیل نے لبنان سہت پر مزید فوجی تسلے بھیج دیئے اسٹرائیلی فوج کی غزہ میں جنگی جرائم جاری دھماکہ قیز مواد لگا کر مسجد کو شہید کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی گیارہ ماہ میں شہدہ کی تعداد اکتالیس ازار پانچ سے سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین افوامی اتحاد کا اعلان نیو یوک میں وزراء کے ایک اجلاس میں سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے اپنا دفاع کرنے سے لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں بنتا موسیقی ادھاکار اور کومیڈین نسیم وکی کی نظر میں تابش ہرشبی کا مستقبل کیا ہے نسیم وکی کا استاد کون ہے اور نسیم وکی کومیڈی کی دنیا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں ملیے معروف ادھاکار سے پروگرام حسنا منا ہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر گیت یادگار آواز صدا بہار گلوکار مونیر حسین کو نہیں بھولے پرستار مونیر حسین کو دنیا سیروک ساتھوے انتز پرستگیر موسیقی موسیقی موسیقی